میرا یہ ہار ہے یہ عام کتھل والے کیا ہار ہے جن کے ظلموں سے دکھی ہے جن کا ہر بستی ہر گاؤں میں دیا دھرم کی بات کرے گو بیٹھ کے سجی صبحوں میں داندھ کا چہرہ گھر گھر پہنچے نوٹ کی دولت چھپی رہے نقلی چہرہ سامنے آئے حسنی صورت چھپی رہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تو لیں گے جب تو لیں گے عمل سب کے نیزان پر تب کھولے گا یہ کھوٹا کھرا کون ہے تب کھولے گا یہ کھوٹا کھرا کون ہے انشاءاللہ 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 گلت کا مانا چھوڑ دیجئے دنیا آپ کے پیچھے آئے گی دنیا آپ کو پیچھے بھی کھڑ سکتے ہیں ہاتھ رہ دیئے انشاءاللہ میں آپ سے بادہ لیتا ہوں آپ کو بادہ دینا ہے کہ دارو نہیں پیے گی ہاتھ رہی انشاءاللہ موبائل نہیں دیکھیں گے ہاتھ رہی انشاءاللہ موبائل پر بی بی کی تصویر پر ہوگی گرمی نہیں دیکھیں گا ہاتھ رہی انشاءاللہ موبائل کا گلت استعمال لے کرنا موبائل دیکھنا ہے گلپ نہیں دیکھنا ہے موبائل دیکھنا ہے گلپ نہیں دیکھنا ہے ٹائن پاس نہیں کرنا ٹائن کو بچانا ہے اور شراب نہیں پینی ہے توبہ کرنے میں آپ کو گارنٹی لے کر کے چلسے سے جا رہا ہوں آپ کی ترقی کو کوئی روٹ نہیں سکتا شراب سے تین نقصان ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہی جائے پہلا نقصان جوان آدمی بڑھا ہو جاتا ہے تیس سال کا جوان بڑھا معلوم ہوتا ہے اوپر سے پھٹ پٹ نیچے سے مکہ معلوم ہوتا ہے بڑھا معلوم ہوتا ہے تیس سال کا جوان سات سال کا بڑھا معلوم ہوتا ہے اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے راس کی بات بتا آپ آپ انڈا کو توڑ کر کے گلاس میں ڈالیے اس میں شراب کی ایپ دو بون ڈالیے شراب کی ایپ دو بون سے انڈا پک جاتا ہے جب حلق کے نیچے پوری شراب آئے گئی انڈر پک جائے گا دوسرا نمول آجے رہا سپری کرنے والی جو مشین ہوتی ہے جس کو پیٹ پر باندھ لیتے اور گھاس پر سپری کرتے اس میں پانی ڈالیے اور ایک بون شراب ڈالیے اور پھول پر سپری کر دیجئے وہ پھول مرجھا جاتا ہے اندر کا کیا ہاتھ شراب پینے کی وجہ سے آدمی تیس سال کا بڑھا معلوم ہوتا ہے سات سال دوسرا نقصان بتا رہا جب آدمی دارو پیتا ہے تو جمانی میں موت آتی ہے میں انہیں کی بات بتا رہا ہوں ایک بادشاہ گزرا اس کا نام تھا سکندر کہ پوری دنیا کو فتح کیا تھا اور کتنے سال کی عمر میں مر گیا سن کر کے تاجبہ گا تیتیس سال کی عمر میں مر گیا شراب پینے کی وجہ سے تیسرا نقصان بتا رہا جب آدمی شراب پیتا ہے تو جنگ ہار جاتا ہے بابر بادشاہ نے حملہ کیا ابراہیم لوڈی پر شراب پیتا تھا ہار گیا جب توبہ کیا کہ اے میرے پروردگار اب شراب نہیں پیوں گا میدان چیت گیا شراب چھوڑنے پر میدان جیت جاتا ہے اور شراب پکڑنے پر میدان ہار جاتا ہے آخری بات بتا رہا ہوں آپ دل سے توبہ کر لیجی اللہ کے پچھلے تمام گناہوں کو ماف کر لیں ایک جوان گزر رہا تھا سامنے سے جوان گزر رہا تھا حضرت عمر جا رہے تھا جوان نے دارو کی بوتل چھپا لیا حضرت عمر نے دیکھ لیا اب جوان کا پسینہ چھوٹ رہا ہے حضرت عمر نے دیکھ لیا کیا ہوگا پیشاب خطا کر رہا ہے اتنے کوڑے پڑھیں گے کہ زندہ اٹھوں گا یا جنازہ اٹھیں گا اب وہ جوان کہتا اے میرے خدا عزت عبرو آج تو ہی بچا سکتا دل دل میں کہہ رہا ہے عزت عبرو تو ہی بچا سکتا آج مجھے کوئی نہیں بچا سکتا تو ہی بچا سکتا ایک راز کی بات بتا رہا ہے خدا کو منانا سب سے آسان ماں کو منانا آسان خدا کو منانا سب سے آسان راز کو سن لیچے اس کے بعد پیغام کو ختم کریں ماں جب ناراض ہوتی ہے بیٹے سے بات نہیں کرتی لیکن بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کیا نہیں کھایا ماں ناراض ہے بات بیٹے سے نہیں کر رہی ہے لیکن بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کی نہیں کھایا مطلب کیا ہو دل سے ناراض نہیں ہے ناراض تو ہے لیکن دل سے نہیں کھائے جیسے ہی بیٹے نے کہا کہ اممہ مجھ کو ماف کر تو غلطی ہو گئی ہے جیسے ہی بچے نے مو کھولی مو کھولا اممہ ماف کر دی لیکن اس سے بھی زیادہ آسان رب کو بنانا ہے رب کو منانے کے لیے مو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دل دل میں ارادہ ہو گیا خدا ماف کر دی وہ جوان نے دل دل میں کہا میرے پروردگار آج عمر سے کوئی نہیں مجھے بچا سکتا آج تو ہی بچا سکتا عزت آبرو تیرے ہاتھ میں حضرت عمر قریب آئے جوان سے کہا کہ وہ کیا ہے کہا کہ حضورد دارو نہیں ہے کہا کیا ہے کہا شربت ہے سرکا ہے کہا لاؤ دکھاؤ حضرت عمر کو شک پھرا ہو چکا جیسے ہی ڈھککن کھول کر کے دیکھا اللہ نے توبے کی برکت سے شراب کو شربت بنا دی جوانوں کو ذرا پر وہ نہیں بے اتدالی کی بڑھا پے میں نتیجیں اس کے یہ نادان دیکھیں گے گلاسوں میں جو ٹوبے پھر نہ اُبرے زندگانی میں ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں نکربرباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے وہ کٹے گا بھڑھا پے میں جو بوتا ہے جبانی میں یہ داروں کا یہ داروں کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں بس بوڑھے کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں ہمارے بوڑھے تین غلطی کرتے ہیں مرنے کا وقت ہوتا ہے تین غلطی کرتے ہیں تین غلطی سے کیسے نکلیں گے سننے کے لئے دیانے دنہا ہاتھ رہیے انشاءاللہ غلطی سے جوان لوگ حکمت اٹھائیے گا ابھی آپ بڑھے نہیں ہیں